بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا والدین سے حسن سلوک انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام مسلمانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے ان کا احترام کرنے اور ان کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اللہ ان کے ساتھ بس سلوکی کا حلقہ سا بھی مظاہرہ کرنے یا ان کے سامنے سرکشی کا رویہ اکتیار کرنے کی سکتی سے ممانت کرتا ہے جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم سب اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بھڑاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور انہیں بلکل نہ جھڑکو اور ان سے نرم لہجے میں عدب و اعترام سے بات کرو اور ان کے سامنے رحم دلی سے آجزی کے ساتھ اپنا بازو یعنی پہلو جھکائے رکھو اور کہو میرے رب جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش گی تو بھی ان دونوں پر رحم فرما برحل والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی محبوب فحل ہے یہ جنت کی کنجی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارس کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں اس کے سامنے بھڑاپے کو پہنچیں پھر وہ ان کی قدمت کر کے جنت میں داکل نہ ہوا اور صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں تین بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا صحابہ نے عرض کی ہاں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا برحل والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گا جو والدین کے سامنے سرکشی کرتے رہے ہوں گے جیسا کہ سنن نسائی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی طرف قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں ڈالے گا نمبر ایک والدین کا نافرمان نمبر دو مردوں کی مشابت کرنے والی عورت اور نمبر تین دیوس یعنی جسے اپنے اہل و ایال کے سلسلے میں گہرت و حیمیت نہ ہو اور تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا اور تیسرا احسان کر کے جتلانے والا برحال اسلام مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق ادا کریں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کی رسول کیا میرے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی مجھ پر ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے جس کو ادا کر کے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں سنن ابی دعوت کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے لئے دعا کرنا بکشش مانگنا ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ایسے رشتداروں سے میل ملاپ رکھنا جن سے والدین کے بغیر میل ملاپ نہ ہو سکتا تھا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا جن سے والدین کے بغیر میل ملاپ رکھنا